جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کے سر کو لے کر کے یہ یزیدی پہنچے تھے نوکے نیزہ پر میرے حسین کی گردن تھی میرے حسین نوکے نیزہ پر تھے قسم خدا کی اس وقت بھی حسین کی زبان سے ایک ہی آواز آتی تھی وہ آواز قرآن کی آواز تھی آج ہم حسین سے پیار کرنے والے قرآن سے کس طرح دور ہو گئے میرے بھائیو میں تمہیں بتانا چاہتا دیکھو قرآن کا اور حسین کا رشتہ کتنا مضبوط ہے حسین کا رشتہ قرآن سے کتنا مضبوط ہے دیکھو آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اگر تم ان کو پکڑے رہے تو کبھی گمرا نہ ہوگے ایک قرآن دوسرا اہل بیت یعنی آقا حسین آقا حسن فاطمہ علی دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان کو تم پکڑے رہے تو کبھی گمرا نہ ہوگے اور ایک حدیث آقا فرماتے ہیں کہ کل میدان قیامت میں حوز قوسر پر قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ میں آئیں گے صحابی عرض کرتے ہیں آقا رسول اللہ یہ کیوں آئیں گے ساتھ میں آقا فرماتے ہیں قرآن اپنے قاریوں کی شفاعت کرائے گا حسین اپنے چہانے بالوں کی شفاعت کرائیں گے اہل بیت اپنے چہانے بالوں کی شفاعت کرائیں گے تو اے حسین کے چہانے بالوں کیا تمہاری چاہت یہ بھول تماشے بجا کر کے پوری ہوتی اگر تمہیں سچے حسین ہی ہو تو قرآن کی تلابت شروع کر تو دیکھو قرآن سے حسین کا رشتہ کیا نوکے نیزہ پر بھی آواز قرآن کی آ رہی تھی آج ہم قرآن سے کس طرح دور ہو گئے میرے بھائیو کربلا کے میدان کے بعد میں جب یزید کے دربار میں حسین آقا محمد الرسول اللہ کے چہیتے نباس حسین کے گردن کو سر مبارک کو لے جایا گیا تو اس وقت اس نے یزید نے کچھ ایسے کلمات بولے جو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا اس نے حسین کے لیے اور سیدہ زینب کے لیے حضرت سکینہ کے لیے اور حضرت زین العابدین کے لیے غلط الفاظ بولے وہ یزید مردود ملاغن اس کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اس کا چہرہ بدنمہ تھا موٹا تھا یہ عجیب و غریب لگتا تھا بھیانک لگتا تھا کیوں نہ لگے جس پر حسین کے خون کا الزام ہو جو مجرم ہو حسین کے خون کا اس کا چہرہ اچھا کبھی نہیں لگ سکتا اس نے کچھ غلط الفاظ حسین کے بارے میں کہے سیدہ زینب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا جنہوں نے اپنے بھائی کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا اپاس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے علی اکبر کو کٹتے ہوئے دیکھا حضرت علی ازگر کے تیر جو لگا تھا نا حلق میں وہ تیر دیکھا حضرت زینب نے اس سیدہ زینب کو سلام ہے جس نے دین رسول کو بچانے کے لیے اپنے ننے ننے بچوں اونو محمد کو دے دیا اس سیدہ زینب کے ساتھ جب اس نے بدسلوکی کی تب وہ ایک تھے نا حسین کے چاہنے بالے آئے اور کہنے لگے یہ تو کیا کرتا ہے تو جانتا نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں تو جن کے گھر کو اجاڑا ہے تو جانتا نہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے حسین جن کی پیشانی کو بوسا لیا کرتے تھے جن کی گردن کو حسین کے حسین کی گردن ان کو بوسا لیا کرتے تھے یہ بھو ہے تو آج ان کے ساتھ بری باتیں کرتا جب اس یزید نے اس بوڑے شخص کے جملے سنے نا تو ان کو گریفتار کروا دیا گریفتار کروانے کے بعد میں ان کو بھی شہید کروا دیا یہ ظالم کسی پر اس کو رحم نہ آیا سیدہ زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے دیئے انہوں محمد کو دیا باتیں کسی پیشانی کو دیا باتیں ۔